بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم وائس آف جیمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے آج کے گفتو کے لیے ہم نے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت کا موضوع چنا ہے اسی پر ہم آج گفتو کریں گے اس گفتو اس موضوع کو چننے کی وجہ یہ ہے کہ جو آج عالمی ادارہ صحت اور عالمی بینک کی طرف سے کرونا کی پوری دنیا کی صورتحال کے بارے میں جو رپورٹ جاری کی گئی ہیں ان میں جو عالمی بینک کی رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے ساؤت ایشیا کے تین ممالک بہارت بنگلہ دیش اور پاکستان کے بارے میں بہت ہی خطرے کا اظہار کیا ہے کہ جو کرونا جس تیزی سے ان ممالک میں بڑھا ہے اس سے وہاں کی معیشت میں وہاں کے معاشرے پہ اور عوام کے اوپر جو اثارات ظاہر ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک ہے اور روز کی تعداد سے جس تعداد سے تعداد بڑھ رہی ہے کرونا میں انوال ہونے مالکی اور جو اموات ہو رہی ہیں اس پر انہوں نے بہت ہی فکرمندی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ پاکستان سے ہے اس لیے ہم اسی کو موضوع بحث بنائیں گے یا موضوع گفتبو بنائیں گے کیونکہ شروع میں ہماری حکومت پاکستان کی حکومت سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی اس کو کرونا کو کنٹرول کرنے کے اندر مغربی دنیا نے ایک دم لاک ڈاؤن کی طرف گئی اور انہوں نے پہلے حالات کو کنٹرول کیا اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھولنا شروع کیا اور ابھی تک بھی پورا سب کچھ نہیں کھل گیا اکتیس اگست تک وہ کہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ بھی پبندیاں جو رہ گئی ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے اور وہ بھی حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن جبکہ ساؤتھ ایشہ میں بشمول پاکستان جو ہے انہوں نے غربت روزگار مزدور اس کی آڑ میں جو ہے وہ درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جس سے حالات مزید بگڑتے جلے گئے اب یہ دو معاشروں میں جو فرق ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مغربی دنیا جو ہے وہ تعلیم جافتا ہے انہوں نے نذاکت کا احساس کر لیا اور اپنے لیے ایک راستہ موین کر لیا کہ بھی اس راستے سے چل کے ہم نے حالات کو بہتر کرنا ہے جبکہ پاکستان اور ساؤتھ ایشہ میں شعور نہ رکھنے کی وجہ سے حالات کئی جو ہے وہ خلاب ہوتے چلے گئے اور مزید خراب ہو رہے ہیں نہ تو حکومت اس کو پروش کر سکی اور نہ ہی عوام اس بات کا احساس کر رہے ہیں ابھی تک کہ بھئی حالات کی آگے نذاکت جو ہے وہ کس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسے کیا دسرات نکلیں گے پچھلے دو تین دن کے اندر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایک اور کہانی بیان کر رہا ہے کہ بھئی جہاں حالات خراب ہو رہے ہیں وہاں دوسری طرف ایک طرف سے دنیا یہ پکار رہی ہے کہ شاید یہ عذاب آگیا ہے شاید یہ عذاب آگیا ہے اور عذاب کے اندر جو قوم اپنا ردعمل دکھائے کرتی ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا جو دوائی دوسر روپے کی ملتی تھی وہ آٹھ سر روپے کی مل رہی ہے جو ٹیکہ بیس ہزار کا ملتا تھا وہ دو لاکھ چار لاکھ کا مل رہا ہے اسی طرح تابوت والے ہیں وہ بھی دو ہزار کا تابوت کہہ رہے ہیں ہم چھے ہزار کا بک رہا ہے ہر کوئی جہاں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہتے ہیں وہ حوالے نہیں کر رہی کی جا رہی کہ وہ کہتے ہیں پہلے کوئی دو لاکھ روپے لوگ کو چار لاکھ روپے اور فرشوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بین کر رہے ہیں کہ بھی ہمارے پاس یہ پیسے نہیں ہیں اب یہ ساری صورتحال جو ہے جس کا سامنا حکومت عوام کو کرنا پڑ رہا ہے وہ تعلیم کی کمی اور شعور کی کمی کی وجہ سے ہے اسی لیے ہم نے آج اس موضوع کو چھونا تھا اور اپنے ساتھ میں اپنے دوست مظفر قبیر صاحب ہیں کہوں جی آپ بتائیں گے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے یہ تعلیم ہے کیا جو ہمارے معاشرے میں اسی ضرورت کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق سب سے پہلے آپ نے توجہ دلائی پاکستان ہمارے معاشرے کی طرف بنیادی طور پر میں اس کا آغاز جو ہے وہ ایک چھوٹے سے جو ہے وہ مصرے سے یشیر سے کہلیں کرتا ہوں کہ علم پڑھیا پنجابی کا ہے علم پڑھیا تھے عدب نہ سکھیا کی کرنا ایسے علم نو پڑھ کی بنیادی طور پر ہم میں جو کمی پائی جاتی ہے جو ہمارے معاشروں میں کمی پائی جاتی ہے وہ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم علم کو جو اسوسیٹ کرتی ہیں وہ کمائی کے ساتھ کرتی ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ علم جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کو ایک طرز عمل سکھاتا ہے وہ انسان کو جینے کا رستہ بتاتا ہے جیسے آپ نے ابھی کرونا کا ذکر کیا ہم یہاں مغربی معاشروں میں دیکھتے ہیں ہر فرد نے ہر فرد واحد نے یہ ذمہ داری سمجھئے اپنی کہ ہم نے اس سے اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اس کو مثال کے طور پر ماسک کا پہننا ہے مثال کے طور پر سینٹائزر کا استعمال ہے ہر فرد واحد نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس فرض کو نہیں بھانا ہے مگر آپ پاکستانی معاشرے کو ذرا دیکھیں ذرا غور کیجئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ بنیادی طور پر چل کیسے رہا ہے ان کے اندر یہ شعور یہ آگئی کہ ایک مسئلہ آگیا ہے اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ایک بڑے اچھا وہاں پہ پاکستان میں پروگرام ہے انہوں نے وہ ایک شخص بنایا ہوا اب میں اشارہ ڈائریکٹلی نہیں کرتا کہ اس کو وہ تھپڑ لگا رہے ہیں کرونا کو اور مزاک اڑایا جا رہا ہے کرونا کا اس قدر نون سیریس ایٹیٹیوڈ کہ تم پاکستان میں آئے ہو تو تمہیں تو ماری پڑی ہے اور اس طرح کی باتیں اور الٹی سیدھی حرکتیں یہ درست ہے کہ ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہے اور یہ سب چیزیں ایسے مگر اس کو ہم علم سے جب ایسوسیٹ کریں گے اسی مسئلے کو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ ایک قوم کے ساتھ پیش آیا اس قوم نے جب تاریخ لکھی جا رہی ہوگی تو ہم دیکھیں گے ہم غور کریں گے کہ ایک قوم تھی وہ اس کو خدا کی طرف سے یہ نعمت ہے ہم نے اس کو یوں انیلیسز کرنا تھا کہ ہمیں یہ نعمت ہے کہ ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہے ہم لوگ اس سے ایگزسٹ کر جائیں گے ہم لوگ اس سے گزر جائیں گے مگر ہم نے اس کو دیکھا کس نظر سے ہم نے مزاک اڑانا شروع کر دیا آپ دیکھیں اس کے وہ پکوڑے بنا کے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہ عجیب و غریب ایک بیہیوئر اس قوم کا یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم میں وہ شعور وہ آگے ہی وہ تعلیمی میار ہمارا نہیں ہے ہمیں ان مسائل کا ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے مگر ہم تعلیم کو جوڑتے کس چیز کے ساتھ ہیں یہ سب سے بنیادی سوال ہے کیا پاکستانی معاشرے میں دیکھئے کہ تعلیم اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ یہ انجینئر بن جائے گا یہ ڈاکٹر بن جائے گا تو یہ دو لاکھ یہ تین لاکھ یہ چار لاکھ یہ کمانا شروع کر دے گا تو اس کا تعلق بنیادی طور پہ ہم جوڑتے نہیں ہیں اس شعور کے ساتھ اس ادراک کے ساتھ کہ یہ ہمیں تجزیہ کرنے کی طاقت دیتا ہے یہ ہمیں مسائل کے ساتھ لڑنے کی طاقت دیتا ہے ہم اگر کمائی ٹھیک ہے یہ ایک فیکٹ ہے یہ ایک بنیادی طور کمائی تو ہونی ہے یقینا ایک فیکٹ بھی ہے کہ کمائی تو ہم نے کرنی ہے اور تباہی بھی ہونی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہیں ہم زندگی میں ان چیزوں کا چھوٹی سی مثال آپ لے لیں آپ گھر میں یونٹ کے ایک مثال لے لیں آپ بچوں کے ساتھ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کس طرح سے بھیہیو کر رہے ہوتے ہیں یہ تمام ایسی باتیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ جو ہم میں تعلیم کی کمی آپ نے بچوں کو یہ سکھایا ہی نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ بچے کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ بچے آپ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ معاشرے کا ایک پوزیٹیو وجود بن سکی ہم یہ کیسے سمجھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے معاشروں میں بنیادی طور پر صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ ایک محکوم معاشرے سے ہمیں بدقسمتی سے ایک محکوم ہم لوگ رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ سوچ ہے کہ ہم یہ انگلیش بول لیں گے مثال کے طور پر تو ہم کوئی افسر بن جائیں گے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیم بنیادی طور پر انسان کو عدب سکھاتی ہے شعور سکھاتی ہے مسائل کا تجزیہ کرنا سکھاتی ہے ہمیں تو آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آسکی اور ہم لوگ الجے ہوئے اس قدر کنفیوز نیشن ہیں اس قدر ہم لوگ مسائل کے اندر گھرے ہوئے کہ شیعہ سننی کو جب گالی دے رہا ہوتا ہے تو سننی کی یہ جرت نہیں ہوتی وہ یہ اتنا کیا ہی دے کہ میرے بھائی ہم لوگ انسان پہلے ہیں ہم لوگ کوئی شیعہ سنن نہیں ہیں یہ شعور یہ آگئی کب اس قوم کو آئے گی صحیح تو معاشر کی ترقی میں علم کا کردار کیا ہے آپ نے گفتو کی اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے بنیادی طور پر جب ہم آپ تجزیہ کر کے دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے آپ تاریخ میں اتریئے اور دیکھئے کہ ہم زیادہ دور نہیں جاتے ملاشیہ کی مثال لے لیتے ہیں آج وہ ایشین ٹائگر ہیں جب مہاتیر محمد صاحب یہ ایٹی فور ایٹی فائیو کی بات کر رہا میں زیادہ لمبی دور کی بات نہیں کر رہا تو ان کا یہ ٹارگٹ تھا انہوں نے سٹارٹ کہاں سے کیا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جتنے یورپین ملک میں ملاشیانز کام کر رہے تھے آپ ذرا تاریخ میں اتریئے اور دیکھئے کہ انہوں نے تمام پڑھے لکھے لوگوں کو ان پیز کے اوپر اپنے کنٹریز میں واپس بلا لیا کہ آپ آئیے وہی جابز وہی کام جو آپ یورپ میں کر رہے ہیں یہ ان کا پہلا سٹپ تھا ترقی کی جانب انہوں نے اپنے تمام تعلیف میں یافتہ لوگوں کو واپس بلایا اپنے ملک میں اور آج ملاشیہ ہمارے سامنے ملاشیان ٹائگر ہے تو یہ جو ٹائگر ہے اور یہ جو ان کی ترقی کا راز ہے وہ علم سے جڑا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھا یہ آگئی ان کو ہمارے تعلیمی آفتہ لوگوں کے بغیر ہماری اگزسٹنس ہی نہیں ہے اور اس کے برعکس جب آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جب عمران خان صاحب نے ایک پڑے لکھے انسان کو صرف اقتصادیات کا وہ ماہر انسان تھا اس کو بلانے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ ذرا دیکھا جائے ان سے ایک تجزیہ لیا جائے تو ایک واویلہ مچ گیا کہ یہ تو فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ تو فلانا ہے تو یہ شعور یہ عدب یہ آگئی ہماری قوم کو بہت پیچھے لے گئی ہے ہمیں اس چیز کو آج سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ ہم لوگ اس قدر بٹی ہوئی قوم ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو اسی شعور اور اسی آگئی اور اسی عدب کی کمی کی وجہ سے ہماری قوم بہت پیچھے رہ گئی ہے اب مستقبل سوارنے کے لیے یہ شعور آگئی یقین پیدا کرنی پڑے گی نظام تعلیم کو بدل کے یا نظام تعلیم کو اپ گریٹ کرنے کے بعد تب ہی پاکستان کے حالات جو ہے وہ صحیح سمت میں جا سکیں گے سب سے پہلے میں دوبارہ اس کو اس چیز کی طرف جوڑنا چاہتا ہوں جو میری اپنی ایک حکیر رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے جو اس وقت پل رہا ہے وہ بنیادی طور پر میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق ایک کھوکلا معاشرہ ہے کیونکہ علم کے بغیر اور عدب کے بغیر اور اس شعور کے بغیر دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کبھی بھی نہیں پنپتا کبھی بھی ترقی نہیں کرتا شعور اور آگہی کی کمی جو ہماری قوموں میں جو ابھی ہم بات کر کے آگئے ہیں جو ہماری قوم کو پیچھے رکھے ہوئے ہیں اس میں بنیادی فرق یہ ہے جو بنیادی طور پر ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ یہ کہ ایک تعلیمی آفتہ انسان ایون ہم جب اس کو جوڑتے ہیں اپنی کمائی کے ساتھ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بتاؤں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک پروفیسر ہے وہ اتنے پیسے کماتا ہے وہ اتنی یہ کرتا ہے ہم سمپلی اس کو سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو میری ذاتی رائے کے مطابق ایک ریڑی والا ایک انجینئر سے زیادہ وہاں کما لیتا ہے اور یہ یہ ایک فیکٹ ہے ہم پاکستان میں تھے تو ایک ریڑی والا جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر ہمیں یہ بتایا ہمیں یہ اس نے کہا وہ ریڑی لگائے کھڑا تھا بیٹھا تھا اور یہ کہنے لگا کہ یہ جو چار ریڑیاں ہیں ساتھ کھڑی یہ بھی میری ہیں حلیم بیشنے میں پڑھے لکھوں زیادہ کمانا رہا ہے اگر آپ نے پیسہ ہی کمانا ہے تو اس کو پڑھائی سے خدا رہا ریلیٹ نہ کیجئے پڑھائی بنیادی طور پر انسان کو آگئی یہ شعور دیتی ہے یہ جینے کا طرز سکھاتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا ہم اس کو غیر سنجیدگی سے نہ لیں ہم اس کی سنجیدگی کو سمجھیں ہم اس کی نزاکت کو سمجھیں ہر معاملے میں ایک غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ ایک غیر سنجیدہ بیہیوئیر اور معاملے کو ایک اور نظر سے دیکھنا یہ نہائیت خطرناک باتیں ہیں قوموں کی ترقی میں رکاوٹیں ہیں صحیح بات ہے لیکن علم میں بھی یہ ہے کہ ایک تو خطابی علم ہے کہ ٹیسٹ پیپر ریٹ لیا اور اس کے بعد پاس کر لیا لیکن تجزیہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ علم کی ایک اور درجہ ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے پاکستان میں کیسے اس طرف ڈیریکشن ایسی ہو کہ بھئی لوگ اس سے ہٹ کے کتاب رٹنے سے ہٹ کے ایک صحیح علم حاصل کا نہیں طرف آئیں جیسے میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت پہلا ہو یہ بنیادی طور پر بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور اس سوال کا بنیادی طور پر جو تعلق بنتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے نساب سے ہیں ہم جو نساب پڑتے ہیں مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم بھی ایف ایسی اور میٹریک ہمارا سفر سٹارٹ ہوتا ہے پرائمری سے پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں اور پھر دسویں بارویں اور انجینرنگ جو بھی آپ پھر شعبہ جات میں آگے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں تو اس میں نمبرز کی بات کی جاتی تھی پوزیشنز کی بات کی جاتی تھی کسی نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ آپ اس ٹاپک پر بات کس طرح کر سکتے ہیں کم از کم میں تو معذرت خواہ ہوں کہ مجھے ایسا نہیں ہوتا تھا مگر بہرحال نمبرز کی بات کی جاتی تھی کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایٹی پرسنٹ مارکس لے لیے نائنٹی پرسنٹ مارکس لے لیے اور انہوں نے اور پھر پریشرائز کیا جاتا تھا باقاعدہ طور پر یہ ہمارے معاشرے کا ایک طور طریقہ بن چکا ہے کہ دوڑ ہے آپ دوڑ لگا رہے ہیں تو یہ جو دوڑ کا جو کمپیٹیشن کا تب تجزیہ کرنے کی طاقت آپ میں آئے گی جب آپ فریلی آپ اپنے مائنڈ کو آزاد کر کے ان تمام پریشر سے آزاد کر کے ایک ایسی تعلیم حاصل کریں گے جو واقعی آپ کے لیے فائدہ مند ہو یہ ضروری نہیں ہے ایون آپ غور کیجئے بڑا حیرانگی کی بات ہے کہ میں پچھلے دنوں یہ جو بعض ایسے لوگوں کو آپ علی بابا کا جو اس وقت فاؤنڈر ہے آپ اس کی کو پڑھ کے دیکھئے اس پہ غور کیجئے اس کی زندگی پہ تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ میڈیوکر ہو کر اگر پاس آؤٹ ہو جائیں خالی اور اپنی غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں جو آپ کی سوشل لائف ہے اس کو منٹین کیجئے جو آپ میں لیڈرشپ سکلز ہیں اس کو منٹین کیجئے جو آپ کی موٹیویشنل سکلز ہیں ان کو امپروف کیجئے یہ ضروری باتیں اپنے آپ کو مشین مت بنائیے جیسے آپ نے بات کی کتاب رٹا فیکیشن کا رٹا لگانا ہمیں بتایا جاتا تھا ہمیں سکھایا جاتا تھا تاکہ ہمارے مارکس اچھی آجیں اور ہم لوگ ایک پوزیشن ہولڈر کہلا سکیں اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمیں اچھی جوب مل جائے گی آپ بیلیف کریں اچھی جوب کا اسے تعلق کم از کم مجھے تو آج تک یہ نہیں ملا بینیفیٹ کہ اچھے مارکس یہ جو بھی سٹوڈنٹس ہمیں آج آپ دیکھتے ہیں جب غور کر کے دیکھئے یورپ میں بھی ہر جگہ جو اچھے لیڈر گزرے ہیں جو اچھے انٹرپرنیور گزرے ہیں وہ تمام کے تمام ایک میڈل لیول پہ کیونکہ ان کی زندگی ایک بیلنس لائف میں گزری ہے تو ہمیں بچے کو شروع میں یہ بتانا چاہیے کہ اپنی زندگی کو بیلنس لائف میں گزارے ایسا نہ ہو کہ اپنی اوپر اس قدر پریشر وہ لاد لے اور اس قدر نمبر اور مارکس اور اس کی دوڑ میں وہ لگا رہے کہ وہ اپنی زندگی کو الجھا لے تب انسان تجزیہ کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے جب آپ صرف مارکس کے لیے پڑھائی شروع کر دیں گے جب آپ صرف آپ میں تجزیہ کرنے کی طاقت ہی تب آتی ہے جب آپ علم کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں جب آپ کتاب کو بھی اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ میں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں لینا بلکہ میں نے اس سے فائدہ مند وجود بننا ہے صرف نمبر لے کے پاس نہیں کرنا بلکہ اس کے رقصے میں نے ایک فائدہ مند بہدود بننا بات درست آپ کی بلکھن بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں جو ہماری سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ تحریم کے ذریعے ہی ممکن ہے اور یہ کس طرح ایک تبدیلی لائی جا سکتی ہے یا آپ حکومتوں کیا مشوہ دینا چاہیں گے اس سینس میں کہ بھئی وہ ایسا نظام تعلیم لے کے آئے جیسے کہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ بھئی سب کا ایک ہی پورے چاروں صوبوں کا ایک ہی کوشش جو ہے وہ ٹیکسٹ پر اٹھ گیا جائے لیکن انہوں نے اس میں اٹھاری ترمیم کے ویسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور ابھی بھی جو نتن صوبے جو ہے وہ اپنی نئی نئی تبدیلی ہیں اس میں کرتے جاتے ہیں ابھی آپ نے پیچھے پڑا ہوگا کبھی پنجاب اسمبلی کے اندر بھی یہ سوال اٹھا تھا اور انہوں نے ساری اسمبلی نے کھڑے ہوکے ان میں سے شاید کوئی بھی تعلیم قابلیت نہیں رکھتا جو اس کو تجزیہ کر سکتا کہ جو ہم فیصلہ کرنے لے گئے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا اور یہی آج ہمارے گورنر صاحب پنجاب کے انہوں نے کیا ہے تمام جنوستیس کے اندر کہ بھی آپ قرآن پڑنا لازمی ہو گیا نہیں تو آپ کوئی ڈگری نہیں ملے گی اب یہ ڈیریکشن جو ہے اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں کہ آپ صحیح علم کی طرف قوم کا رخ مڑا جائے میری رائے کے مطابق اگر ہم غور کریں تو قرآن کی تعلیم کیا آپ نے بات کی ہے کہ گراجویشن کی ڈگری قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ جو پڑھے گا یہ بہت اچھا قدم ہے یہ حکومت کا بہت خوشائند عمل ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان پر جو کتاب اتری ہمارے لئے افضل ترین ہے ہمارے لئے وہ زندگی کا ایک لائے عمل ہے مگر ہم اس کو پڑھتے کیسے ہیں ذرا اس پر روج کیجئے آپ یہ تو دیکھئے ہم بٹے ہوئے اس کتاب ایک کے ہوتے ہوئے ہم بٹے ہوئے کتنے فرقوں میں ہیں کیا آپ مجھے اس سوال کا میرا یہ سوال ہماری حکومت سے میں پاکستان حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کیا اس کتاب کو آپ پڑھا کر جو طالب علم ہمارے معاشرے میں نکلیں گے ان کو یہ سمجھ بوجھ یہ شعور ہوگا کہ وہ ان معاشرے میں اتر کے اور یہ انیلیسس کر سکیں یہ تجزیہ کر سکیں ایک چھوٹا سا میں سوال کرتا ہوں کہ کیا اتنا اس کو شعور ملے گا کہ شعیہ اور سنی کے جھگڑے سے وہ باہر نکل سکیں یہ میرا ایک بنیادی سوال ہے میرا حق بنتا ہے میں اس چیز کو تو دیکھوں کہ ٹھیک ہے ہماری کتاب تو ایک ہے قرآن ایک ہے ہم لوگ اور بڑھتے ہیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم جتنا اس علم کو اپنے اندر ابزورپ کرتے ہیں ہم لوگ اور اپنے اندر انا کے پل بانتے چلے جاتے ہیں ہمارے بت انا کے اور سٹرونگ ہوتے چلے جاتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں میں کبھی آپ غور کیجئے آپ دیکھئے بہت اچھا قدم ہے یہ تو حکومت کا کہ انہوں نے کہا لیکن اگر اس پر عمل کیا جائے قرآن کو اس کے مطابق سمجھا جائے جو قرآن بلکل بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہم اس میں سے دو پر ہی عمل کر لیں صرف پڑھ کے ڈگری تو دے دی اس کو مگر وہ جا کر جب بزنس کرے گا تو اس میں بھی جھوٹ بولے گا یہ بات تو کنفرم ہے اب دیکھیں اب بزنس کرے گا تو اس میں بھی اس کی وہی حالات ہوں گے اور جب وہ کسی سے بات کرے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہو تو پہلے تو یہ دیکھنا یہ ڈیفائن کرنا اور یہ زیادہ خطرناک بات ہے یہ زیادہ کنفیوزنگ بات ہے ہم ان معاشروں میں جب یورپ کے معاشروں میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں تو ہم سے بہت سے دوست یہاں ملتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی مجھے یہ بتا دو کہ کیا سچ بولنا یا جھوٹ بولنا آپ کے جو اسلام میں یہ غلط ہے یا نہیں ہے بلکل ہے اور وہ دس مثالیں سامنے رہا ہیتے ہیں یہ دیکھو یہ مسلم ہے یہ تو لگاتار جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ بھی کرتا یہ شراب بھی پیتا ہے یہاں پہ آکے یہ سب کچھ کر رہا ہے یہاں پہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی یہ تعلیم ہے آپ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مناسب اور ایک ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جس میں ایک تناسب جس میں ایک جو رواداری کا پہلو ایک بیلنس ہمیں تعلیم دینی ہے ہم ایک دم سے اپنے معاشرے کو اٹھا کر ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ایموشنل ہیں بہت زیادہ ہمارے جو ایشینز ممالک ہیں خاص طور پر جو ہم لوگ برسگیر پاکوہ ہندوک کے جو لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر کافی جذباتی پہلو رکھتے ہیں ہر چیز میں جذباتیت ہے جب رشتوں میں چلیں گے تو جذباتی جب انسان کی زندگی میں یہ اتریں گے تو پھر جذباتی جب یہ کتابوں میں اتریں گے تو جذباتی جب یہ مذہب میں اتریں گے تو اس قدر خطرناک اپنے اندر اپنی زندگی کو اور اپنی چیزوں کو لے کے چلیں گے تو یہ جو تناسب ہے یہ جو بیلنس ہے یہ بہت ضروری ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو بیلنس ہے یہ جو ہمیں سیکھنا ہے یہ جو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو جذباتیت کا انصر ہے جو ایک دم سے غصہ آنے کا فیکٹر ہے آپ یورپ میں دیکھئے آپ کو آزادی رائے ہیں ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں ہم ایک رائے کے اوپر اکٹھے نہیں میں یہ کہتا ہوں بڑی خوشی سے بلکل ٹھیک ہے آپ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں ہم دونوں کو یہ کیوں پڑی ہے مثال کے طور پر یا کیوں یہ ضروری ہے کہ میں نے جیت نہیں ہے یہ جو انا کا بوت ہے یہ سب سے خطرناک ہمارے اندر بوت ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیلنس پیدا ہو جائے ٹھیک ہے میں آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں میری یہ رائے ہے آپ یورپ میں دیکھئے ڈسکشنز ہوتی ہیں اور وہ صرف اس ڈسکشن کو اس طرح سے کلوز کرتے ہیں کہ میں اپنی رائے کو اس طرح سے رکھتا ہوں آپ اپنی رائے کو خاموشی سے دونوں اٹھ جاتے ہیں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا کبھی مارا ماری نہیں ہوگی اور آپ پاکستانی معاشرے میں دیکھ لیں کہ کوئی بھی آپ بحث اٹھائیے کوئی بھی آپ ڈسکشن اٹھائیے اس کا انڈ کیا ہوگا لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو ماریں گے ایک دوسرے کا ذر پھوڑ دیں گے اور ایک عجیم تماشا برپا ہو جائے گا وہاں پہ جس کا انڈ نقصان جو ہے وہ ملک کو ہوتا اور سوسائٹی کو ہوتا ہے یقین ہے یہ جو جذباتیت کا انصر ہے یہ جو ایک دم سے غصہ آنے کا فیکٹر ہے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو شعور سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ جو شعور ہے یہ جو تجزیہ کرنے کی طاقت ہے یہ انسان کو علم دیتا ہے تو میں اس تعلیم اس علم کی طرف آنا چاہتا تھا اور میں یہ کوشش کر رہے ہیں ہم آج سب مل کے کہ ہمارا معاشرہ بھی اس طرح سے ڈیویلپ ہو کہ ہم ایک پڑھا لکھا ان معنوں میں جن میں ہم نے آج بات کیا کہ ان معنوں میں ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہو نہ کہ ہم زیادہ کمانے والے لوگ پیدا کر رہے ہوں بلکہ ہم ایک بیلنس ایک متضاد ایک رائے رکھنے والا ایک اچھا معاشرہ جس سے لوگ یہ اخذ کر سکیں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں ہم اپنی تاریخ میں جب اتر کے دیکھتے ہیں تو ایسی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں ہزاروں جب بھی کوئی علمی بحث ہوتی تھی تو مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ تاریخ ہماری بڑی پڑی ہے ان چیزوں سے یہ تمام علوم جو آج یورپ نے لیے ہیں یہ اپنے اس بیلنس رویے کی وجہ سے لیے ہیں جی ناظرین یہ ایک لمبا موضوع ہے جس کے اوپر ایک پروگرام چاہتا کافی نہیں ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے آئندہ بھی کسی وقت اس موضوع پر دوبارہ گفتو کریں گے اور آج کا جو تجزیہ ہے وہ آپ نے سن لیا کہ بھئی علم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا اور ہمارے معاشرہ جو ہے اس میں بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم علم کو بطور علم حاصل نہیں کرتے بلکہ پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھتے یا پیسہ کمانے کی مشین سمجھ کے رٹے لگا کے اپنا علم حاصل کرتے ہیں جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس کے دو ہی لبے لباب تھے کہ ایک جو کرونا سے صورتحال بگڑ رہی ہے جو معاشری طور پر نئی تکالیف سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں ہر بندہ اپنا خیال کرے اپنی ذمہ داری ادا کرے اور دوسرا تعلیم سے متعلق کے تعلیم کس طرح شعور دیتی ہے اس لیے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی